موسیقی السلام علیکم پروگرام حریر علی دینال ڈاکٹر محمد قراشی توڑی خدمت حاضر ہے انٹرنیشنل پولٹری ایکسپو دوزار انہیں ایدہ انکاد لاہور دے بھی چویا اور ہے ہر سال ایدہ انکاد کیتا جاندہ مرگیاں اور مرگیاں دے انڈے انہیں دے گزائی اہمیت کیے ساڑی سید دے اتے انہیں دے کتنے بہتر اثرات نے اسی مختلف مقاتبے فکر دے لوگانا گال بات کرانگے موسیقی امیشن ہے شعور پیدا کرنا مرگی دا گوشت اور انڈے دے بارے او دے جتا ان کو کام جا بھی مل رہی انیس سو ٹھانوے ہی چیسی پہلا ایونٹ شروع کیتا سی نیشنل پولٹی کانفرنس سے نہ آتا ہو روز تو لائے کے انتاک ایکیسوہ ایونٹے جڈا سی کر رہے ہیں اور وہ بہت چھوٹا ایونٹ سے جدو سی کیتا اور بتدری جا ایونٹ ترقی کردے کردے آج تسی دیکھ رہے ہو کہ لہور ایکسپس سینٹر دے تینوں مین حال نے اور رہے دی تقریباً تین سو دے قریب ایکزی بیٹرز نے اور ہر دوسرے سٹال دوتے تو انہوں فارن نیشنلز میں لنگے اور میں ذاتی طور دے سمجھ دا ہوا میں خود بھی غالباً اٹھ ایونٹ ڈیریکٹلی میں ارگنائز کیتے ہیں اکیسی جو اور میں سو سیشن تھا بھی بارہ چیرمین اور میں ذاتی طور دے سمجھ دا ہوا کہ پولٹی انڈسٹی دے پاکستان پولٹی انڈسٹی دے ہوتے اعتماد غیر ملکی سرمایہ کاران دا بھی کاروپاری افراد دا بھی کہ اتنی بڑی تعداد دے بیچ ہے تقریباً تھری انڈرڈ تو لے کے فور انڈرڈ فارن نیشنلز نے زیادہ تار فاریش تو ہوں اور بالخصوص چائنہ تو ہوں جیڑے کہ ایسی ونڈیج پارٹیسپیٹ کر رہے نے کچھ لوگوں نے اپنے سٹالز لگائے نے اپنی پروڈیکٹ دے ایگزیبیشن کر رہے نے اور پروموشن کر رہے نے اور اے جتنی پروڈیکٹ تھے تو ان سٹالز سے نظر آ رہی ہے بیسیکلی اے تمام تر مصنوعات جنیاں نے اے ساڑی جنی ساڑی پولٹی پروڈیکشن نے اوڈیج استعمال انڈیاں نے اور اے دنال سن اپنی پیداوار بہتر کرن دا موقع مل دا ہے اور سن اپنی پیداوار نو بیماریوں تو پاک کرن دا موقع مل دا ہے اور اسی اینو اکنامیکل پروڈیوس کر دے ہیں تے جتے دک پولٹی ایکسپو دا تلک ہے میں سمجھ دا ماں کے ادا بہت بڑا کردار ہے زشتہ بیسیکی سالان دے بیچ ایس ایکسپو دے ذریعے آج ساڑی انڈسٹی جس مقام دے کھڑی ہے اور جدید قاضیان دے مطابق اسی ملکی جڑی ساڑی غزائی ضروریات ہے اسی انہوں بڑے احسن طریقے نال پورا کر رہے ہیں اور تسی دیکھو کہ بائیس کروڑ عوام دی جڑی بنیادی غزائی ضرورت ہے وہ دا فیفٹی پرسنٹ پولٹی مسنوات تو پورا ہو رہے ہیں اور اس تو بعد اگر تسی دیکھنا چاہو کہ افادیت والے نال جتے دک مرگی اور انڈے دی نیوٹیشنل ویلیوز نے اسی پولٹری دی ویکسینز نال منسلے کا تاکہ مرگیاں دی سیتنو بہتر بنا سکیے اور بیماریاں تو پاک رکھ سکیے میرے نال ساڑے چائنہ تو آئے دو میمان نے آہ میس کرسٹل اور مسٹر زینگ پاکستان اور چائنہ برادران برادر ملک نے اور اینا صرف بہت سارے شعب میں آج سانو ہیلپ کر رہے ہیں لائف سٹاک اور پورٹری دی شعبے لی ہے تھے آئے نے پارٹیسپیشن کیتی ہے تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ اور اسی سمجھ نہیں ہے کہ پاکستان دی لائف سٹاک نو جنہ بیماریاں تو پاک رکھ سکاں گے بہتر کر سکاں گے وہ ملک لی مفید ہے اور ایدے نال نالی میں پاکستان پورٹری اسوسییشن دے بہت شکر گزارا جنہاں نے ایتھے دعوت دیتی ہے تمام مہمانہ نو سب آیا لوکا نو اسی اینا نو ایک آگہی پرگرام دے رہے ہیں معلوماتی پرگرام ہے تاکہ لوگ بیماریاں تو بچاؤنو سمجھ سکن اور ایک مفید اور سیت مند جانونا دا گوشت دد ای چیزیں استعمال کر سکن میٹ دی کوالیٹی یہ بہت اچھی ہے حلال میٹ ہے باسیت مسلمان اسی بیماریاں دے بارے چیز زیادہ پریشانی رکھنے اور انہاں بچاؤ دے زیادہ طریقے استعمال کرنے جنہاں اسی مختلف ممالک تو ایمپورٹیڈ میڈیسن بھی منگوا رہے ہیں اور پاکستان چھ میڈیسن بنا بھی رہے ہیں ایس لئے کی تسی ہے بلکل مکمل یقین رکھو کہ ساڑھی پولٹری ساڑھا لائف سٹاک ہر طرح دے جانور ہر طرح دی بیماریاں تو پاک نے اور ایتاں گرنٹی ہے تسی بے فکر ہو کہ استعمال کرو سیہت مند رو انڈے استعمال کرو اور مرگیاں استعمال کرو جی عزبان صاحب چوسیہ فرماو کہ ایجیڑی اسی کانفرینس ہے انٹرنیشنل پورٹری ایکسپو دے بیچے ایج اسی کسیہ دیکھ رہے ہو کہ آنا لے پہلے اگر اسیہ دا موازنہ کریے اور ہوندہ کریے تکو بیتری آ رہی ہے دے بیچ سب تو پہلے تے میں شکریہ دا کر رہاں گا پاک سان تیلیویزن دا کہ جنہیں ضرورت محسوس کی تی کہ ایگری کلچر دا سب تو وڈاڈا سیکٹر ہے پولٹری سیکٹر او دے ایگزیبیشن کے آ کے لوگان دی رائے فارمر دی رائے لہرین ہے اور لوگان تاکہ گاہی ہوئے گی کہ پولٹری فیڈ برائلر گوشت اور انڈا جڑا ہے وہ کس حد تک مفید ہے عوام دی سیت واسطے اور جڑا تسی یہ گل پوچھی ہے کہ ایک کس حد تک بیتر ہے آج کل دور ہے ریسرچ دا اور جمیں جمیں نویاں چیزیں جڑیاں نے ایکوپمنٹ آ رہے ہیں وہ دے چیسی موقع دینے ہیں ہر سال کہ وہ اپنے جڑیاں کامپریز سٹال لان سٹال لان کے اس سو بعد جڑے فارمرز نے جسوں میں آنڈے نے انہوں داز دینے کہ ہون ایکوپمنٹ آیا ہے اید نال پروڈکشن جڑی ہو بہتر ہوئے گی اینا برائلر بہتر پلے گا ایس دے نال فیڈ بہتر بنے گی اور وہ سارے جڑے انٹرنیشنل لیول دیتے ہیں جڑے لوگ ایدے بنونوال ایکوپمنٹ آ کے انہ سارے پروڈکشن جڑی ایگزیبیوٹ کر دینے اور اپنا سٹال لان دینے پروڈکشن ڈاکٹر سیما صاحبہ آپ یہ فرمائیے کہ آج یہ بہت بڑا ایونٹ ہے اور پولٹری اور اس کے یعنی جو پروڈکٹ ہے اس کی ایگز تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو پولٹری کا گوشت ہے اور خاص طور پر اس کے جو ایگز ہیں کہتے ہیں کہ یہ پروٹین سورس ہے لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں بڑی خرابی ہیں تو آپ ذرا بتائیے نا جو پبلک اس وقت دیکھ رہی ہے کہ یہ ہماری صحت کے لیے کس حد تک بہتر ہے سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس فورم پر مجھے اس ایچو پر بولنے کا موقع دیا ہے پاکستان پولٹری ایسوسییشن جو ہے میں سب سے پہلے اسے اپریشیئٹ کروں گی کہ وہ ہر سال اتنا بڑا ایونٹ ارینج کرتے ہیں اور لوگوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھے کرتے ہیں میں اس وقت یونیورسٹی ویٹنری اینیمل سائنسیز میں پروفیسر ہوں اور پولٹری نیوٹریشن میں پائینیر فی میل ہوں اس فیلڈ میں اور میرا سب سے بڑا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جو لوگوں کے میٹس ہیں ہارمونز اور انٹی بائیوٹک کے بارے میں تاکہ لوگوں کو کلیر کر دوں کہ پولٹری کا جو میٹ ہے وہ صحت کے لیے صحت افضا ہے اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی اگر یہ اس میں ایسی کوئی چیز ہو تو میں کم از کم اپنی فیملی کو بالکل رکمنڈ نہ کروں موسیقی آج ہو رہی ہے اور اس تو پہلے کانفرنس جیڑیا نے وہ ہوتلیچ یا مختلف اقوات دے بیچی یہ تقریبا کوئی ناوی دسویں کانفرنس ہے جیڑی ایکسو سینٹر دے بیچ ہو رہی ہے ایکسو سینٹر دے بیچ جیڑوں اسی آئے ہیں ماشاءاللہ پولٹری اسوسیشن یہ شرف حاصل ہے یہ تین حال جیڑے نے اینا دے بیچی توالے سامنے پورے حالان دے بیچ سٹال لگے نے اور ماشاءاللہ پوری دنیا تو پوری دنیا تو جیڑے نے لوگ آئے نے ہارلینڈ تو امریکہ تو چینہ تو کافی سارے یعنی ایس ٹیم چالی ملکان تو لوگ جیڑے نے او پاکستان لاہور دے بیچ کانفرنس دے بیچ ہونا نے شرکت کیتی ہے میں سمجھنا کہ کانفرنس ہاں ساڑی جیڑی بھی ہونتی ہے ماشاءاللہ ایک تو اکے اور سب تو جیڑی اچھی گالے ساڑے ملک واسطے ساڑی انڈسٹری واسطے ساڑے پاکستان واسطے کہ پوری دنیا تو لوگ امریکہ تو یوکے تو نیزر لینڈ تو آپ کے سامنے تو ہڑے لگا ہے اور چینہ تو انہیں لوگ آئے نے اور اے حسنا فضائے آج دی جیڑی اس کانفرنس دی سب تو مین اور سب تو اچھا جیڑا پیغام ہوئے کہ پوری دنیا تو لوگ آئے نے آسوخہ آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں سر ایکچلی میں ڈائیٹیشن ہوں اور میرا پاپس کیونکہ پولٹری جو ہے وہ سامہو ریلیٹڈ ہے ہماری ڈائیٹ کے ساتھ اور یہاں پہ بہت مجھے لگتا تھا ایسے کہ میں بہت بیسک چیزیں سیکھ سکتی ہوں اور پھر میں اس کو اپنے پروفیشن میں انکورپریٹ کروں گی کہ میں نے مطلب کس مجھے آئیڈیا تو ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں فوڈ ٹیکنالوجی یا فوڈ سیفٹی وہ بھی جو ہے نیوٹریشن کے ساتھ لنکڈ ہے آپ جس مقصد کے لیے آئی ہیں وہ پورو ہوا آپ کا سر آج کا سیشن تھا وہ کافی ٹیکنیکل تھا اور کافی ایسے چیزیں تھی جہاں مجھے لگ رہا تھا شاید میرے پروفیشن سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے لیکن پھر بھی میں کافی مطلب میں نے کافی کچھ سیکھا اور میرا ہے ارادہ کہ میں اگلے دو دن بھی آؤں گی اور جتنا میں سیکھ سکتی ہوں جو بھی مجھے کام کا ملے گا تو میں ضرور سیکھوں گی اور اس کو لنک کروں گی اپنی پروفیشن کے ساتھ بہت سارے لوگ نے خبرہ پھلاندے نے کہ جناب ادھا گوشت اچھا نہیں ہے کہ انڈے اچھے نہیں ہے جسے تو پلکہ ینگ سر سایرے مہر کھان دی پولٹری ہو تیکی کب ہو گیا دیو آج کا سیشن ریٹین کر کے تو یہ پتہ چلا کہ پولٹری مطلب کہ ان کی ڈائیٹ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کو فیڈ کیا کر رہے ہیں آج کے سیشن سے ہی پتہ چلا کہ پولٹری خراب نہیں اگر ان کو ڈائیٹ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آلٹی میٹلی پولٹری بھی آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو ان کی ڈائیٹ پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اب ان کو فیڈ کیا کر رہے ہیں پولٹری والے کام کر رہے ہیں پولٹری والے کام کر رہے ہیں بہت کام ہو رہا ہے اس پر تو کافی انفرمیٹیو سیشن تھا ہم لوگ نیوٹریشنیسٹ ہیں اور پولٹری سے ڈائریکٹ ہمارا بنتا ہے کنسرن تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے بیسکلی ان کی فیڈ پہ ان کی ہائیجینی کنڈیشن پر کسی وہ فارمنگ پریکٹیسیز کر رہے ہیں کسی بہتا چلتے ہیں ان کا ان سب پہ 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 چلے آج کھلی کرشا سب چوشی ماشاءاللہ اس اسو سیشن دے پی پی اے دے چی پہلے بھی یہ چیر میں رہے ہو تے پائنیرز دے بیچ ہو تے آج کاری نمی چیز دیکھ رہے ہو جیڑی کے مزید جیڑی ہے بہتری ہوئی ہے میں سمجھنا جی کہ میں چیرمین ایک چھوٹا جا کارکونا انڈسٹری دا اور بہتری ہے سنسوی چاری ہے کہ اس وقت پاکستان جڑا ہے انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ نے او دے مطابق انڈا اور چکن تیار کر رہے ہیں پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے اور صدر پاکستان آریف علوی صاحب نے گزشتہ روزی کیا کہ سٹینڈڈ گروتھ بچیاں دے بھی جڑی ڈیفیشنسی ہے اگر انہ دا ذین اور انہ دا جسم اب ٹو دی مارک نہیں ہوئے گا تو ساڑی پاکستان اور افتار نہ ترقی کر نہیں سکتا پولٹری انڈسٹری ہے اس وقت سب تو زیادہ کارکر ثابت ہو رہی ہے کہ جڑی ڈیفیشنسی ہے پروٹین دی اس نو میٹ کرنے بھی سب تو کردار ہے اور کنٹرول ریٹ دے بھی کردار ہے جابز دی اپرچونٹیز پینڈ پینڈ دے جگہ دے ہر جگہ دے موجود پاکستان اس وقت گورنمنٹ دے نکتہ ضرورت ہے کہ تھوڑی جی سرپرسی ایسا انداز نہ فرمائے کہ اگر ساڑی امپورٹڈ مٹیریل جڑے نے انہ دے ڈیوٹیاں کڈن ساڑی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو گئے جیسی ایکسپورٹ دے کابل ہونے ہیں اور ایکسپورٹ دے نالی پاکستان دی زندگی ہے جیسی ایکسپورٹ نہیں ہوگی ساڑی دے نا انڈرسٹری چلے گی تا نا بامو ناسنو روزکار ملے گا نہ ٹیکس کلیکشن ہوگی موسیقی 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 ماشاءاللہ موسیقی انگریڈینٹ ہے چاہے میڈیسن ہے ہون کیونکہ فیوچریسٹک دے ویچے ڈیفرنٹ ٹائپ آف میڈیسن دس کونسپٹ آرہے ہیں انٹی بائٹک فری پولٹری دی طرف پاکستان بھی جان دی کوچیچ کار رہے ہیں سو اے جو بھی نمی اپنی تحقیق کردے نے نمی پردکس پنادے نے ایک انہوں نے بیکھن دا موقع ملد ہے ایک پولٹری چل دی کس رہے ہیں انہوں نے بیکھن دا ساڑے آم ساڑے دوستان جنہیں ساڑی کمیونٹی دے لوگ نے انہوں نے آگے انہوں نے بیکھن دا موقع ملد ہے سو اے میلا سی اس واسدے ہر سال سے جاننے خالت سریم ملک صاحب چسی ہے فرماو کہ انٹرنیشنل پولٹری ایکسپو دوزار انہیں ایسا انعقاد دا مقصد کی ایک سب گلے کے ایت اسی میرے دلگل پوچھو کہ میں اللہ تعالی کو جری کامیابی منگی سینا اللہ تعالی نے اس تو زیادہ دے دی اور میں اللہ تعالی شکر دا کرنا کیونکہ پولٹی ایسوسیان کے سینر نے جری میرے ذمہ داری لگائی سی اللہ تعالی نے منہوں نے انہوں نے صرف رو کیتا ہے اور جینا ساڑا مقصد اپنے عوام نو اسی جینا پروٹین دی کمی دا شکار ہے ساڑا نارا ہے جدو تا کسی پروٹین دی کمی دا خاتمان نہیں کر دے اسی صحت مند نہیں ہو سیدے تے ہم بنا رہے ہیں صحت مند پاکستان نارا ساڑا دوسرا اسی اپنے پولٹری فارمرانوں نے وہ جدید علوم وہ جدید ٹکنالوجی اس پر لیڈ فارمر دے تیت دستنیاں کہ جی دے واسی انہوں نے نہ امریکہ جانا پہے گا نہ ہالند جانا پہے گا نہ اٹلی جانا پہے گا نہ ملائشیا جانا پہے گا انہوں نے وہ ٹکنالوجی دیکھن دا خریدن دا انہوں استعمال کرنے تی کے سکھنے ایتی موقع دے دے پھر جڑا ہے ساڑے سٹوڈنٹ جلی ویڈنیٹرین بان رہے ہیں انہوں نے بہترین پولٹری سائنس کانفرنس ہے تین دین اسی بچے ہیں نو بڑے اچھے اچھے پریزنٹر ہیں نو کلو لیکشن ڈلیفر کرانے ہیں انہوں نے تربیت کرنے ہیں تاکہ فیوچر دے وہ بہترین ویڈنیری بانا گزران اور وہ تو سہی طرح اپنے 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 ایلم ہسل کریں اور دوسری سب تو بہتر چیز ہے کہ اسی حکومتوں میں اس سمجان کے کام جاب ہو گیا کہ پولٹی پروٹین دے کی ہمی یہ دے پولٹی دے کی ہمی یہ دے ملقفہ سے کتنی ضروری ہے ملقفہ سے کتنی ضروری ہے ملقفہ سے کتنی ضروری ہے جس کو ہمارے اگریکلچر کے باقی شعبہ جات جو فصلیں اگاتے ہیں ان کو بھی اس کو چھاپنا چاہیے اگر ہم ان کی نقل کرنے میں صرف کامیاب ہو جائیں تو ہمارا اگریکلچر سیکٹر زیرو سے اٹھ کے سو تک جا سکتا ہے ڈیفنیٹلی پرائیس وائز بہت کمپارٹیٹیو ہے اسی نوے فیصد لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جس کے لئے ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں اگر کہیں پر کوئی کریکشن یا کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو میں اسوسییشن کے ساتھ بیٹھتا بھی ان کو گزارش بھی کرتا ہوں کہ اس کو یہ سیلف چیک کے ذریعے ٹھیک کریں ملیسر صاحب آج کل آئیٹی کا دور ہے تو کچھ نیگٹیو فورسز وہ اس کے خلاف چل رہی ہیں کہ جی اس میں زہر ملایا جاتا ہے اس میں اور ایسی چیزیں جو انسانی صحت کے لیے بہتر نہیں ہیں تو آئیٹی کا دور ہے اور آپ ہی کی قمت ہے تو ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلس نہیں ہے یہاں پر انتہائی قابل احترام میرے ساتھ اسوسییشن کے ذمہ دار دوست کھڑے ہیں تو میری کوشش خواہش یہ ہے کہ یہ اور ہم بیٹھ کر یہ اپنے ان دوستوں کو جو ان ریگولیشنز کی پابندی نہیں کر رہے یہ اور ہم ان کو ان کے ذریعے پینلائز بھی کروائیں اور ان کے ذریعے کریکٹ بھی کروائیں ناظرین چوسی آج دا پروگرام ملازہ کیتا یہ جڑی انٹرنیشن پورٹری ایکسپو دوزار ہونی ہے اسی مختلف مقاتبے فکر دے لوگاں گل کیتی گل اہوی سمجھ آئی ہے کہ پورٹری جڑی ہے یہ دے بیچ پورٹری میٹ اور انڈے یہ دو جڑیاں نے دونوں ہی پروٹین دا سستہ ترین زریعہ ہے لہذا پورٹری نو فلریشن ہونا چاہیتا ہے زیادہ زیادہ فارمینگ ہونے چاہیتی ہے یہ دن آل ناس انہوں لوگاں زیادہ روزگار ملنگے بلکہ لوگاں نو سستی پروٹین مہیا ہوئے گی ایدن آلی آئی دے پروگرام دا بیلہ مکتہ اجازت دیو اللہ ملنی موسیقی موسیقی